بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں روچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ریسپی ویدو روچ آج ہم بنائیں گے بہت مزے کا میلن شیک جو کہ پینے کے بعد آپ کو بالکل نہیں پتہ لگے گا یہ آپ نے بنانا شیک پیا ہے یا میلن شیک ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں میلن شیک بنانے لگے ہیں تو سب سے پہلے میلن سیٹس کو ہم ریموف کر لیں گے میں یہاں پہ ایک گلاس کے اکارڈنگ چیزیں لوں گی اگر آپ نے کانٹیٹی میں زیادہ بنانا ہے تو آپ انگریڈنٹس زیادہ کر سکتے ہیں میلن کے دو سلائسز میں نے کٹ کر لیے ہیں اور ساتھ ہی انہیں پل آف کر لیں گے خربوزے کا چھلکہ اگر خود بخود اترے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خربوزہ بہت میتھا ہے اور اسی طرح اگر تربوز کے اندر آپ چھوری لگائے اور وہ خود ہی پھر جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ تربوز میتھا ہے پیل آف کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہم سلائسز کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد بلینڈنگ جار کے اندر آل کٹنگ سلائسز کو ہم ایٹ کریں گے ایک بات کا آپ خاص خیال رکھیں خربوزہ فریج کا رکھا تھنڈا ہونا چاہیے اور ساتھ میں نے لیا ہے ایک گلاس دودھ دودھ بھی میں نے یوز کرنے سے پہلے فریج میں رکھ دیا تھا یہ بھی تھنڈا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم شگر لیں گے اور بلینڈ کر لیں گے آئیس اس سٹیج پہ ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنی بلینڈ کرنے کے بعد ہم آئیس ایڈ کریں گے بلینڈ کرنے کے بعد آئیس ایڈ کرنے سے آپ کا میلن شیک بلکل سٹریٹ ریسٹورانٹ سٹائل بنے گا تو اس سٹیج پہ ہم آئیس ایڈ کرنے کے بعد اگین بلینڈ کر لیں گے اور بلینڈ کرنے کے بعد گلاس کے اندر تھنڈا تھنڈا میلن شیک پور کریں گے اس مزیدار میلن شیک کو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں آپ جسے بھی یہ سرف کریں گے وہ بلکل بھی آئیڈیا نہیں لگا پائے گا یہ بنانا شیک ہے یا میلن شیک اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ